اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ افغانستان میں جاری جنگ جونجون اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اشرف غنی کی افغان حکومت شدید دباؤ اور بیچینی کا شکار نظر آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے افغان حکومت کے متعلق بیان کے بعد افغان سفیر کو بھی واپس بلانا اس کا اظہار ہے اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایاز خان صاحب جو کے ایک سینئر آنکر ہونے کے ساتھ ساتھ افغان امور کے بھی ماہن ہے بہت شکریہ ایاز صاحب فور جاننگ اس اندر سٹوڈیو افغان حکومت کی اگر بات کی جائے بیسٹ کی بڑی سپورٹ ہمیں نظر آئی ڈالرز خرشتی رہی اور دیکڈ پیریڈ آف دیکڈ جی تو اب آپ کو لگتے ہیں وہ تنہا فیل کر رہی ہے اتس پوائنٹ ہاں بالکل میں اس وقت تو افغان حکومت جو ہے خاص کر خاص کر اشرف غنی ہیز آل الون این کابل کیونکہ جتنی بھی اس کے پرانے کوئلیشن پارٹنر تھے نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو اس ہو گئے تھے وہ سارے تتر بیتر ہو گئے ہیں عبداللہ جو ان کے وہ سے ناراض ہیں اس کے پرانے ساتھی جو ہیں اتا محمد نور جو کہ پرانے زمانے میں وارلارڈ بھی رو چکے ہیں وہ ان کے پولیس چیپ کو ماننے سے تیار ہیں یہاں تک کہ انہوں نے یہاں پہ یاد دلایا ہے کہ جو امریکہ نے انویڈ کیا تھا تو میرا الگ معاہدہ ہوا تھا کابل پیکٹ جو کہ افغانستان میں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ افغانستان میں امریکہ نے انڈیویجول کے ساتھ بھی معاہدی کی ہوئے سٹیٹ کے علاوہ تو اس طرح کندہار میں جو اچک زہی تھا وہ جو مارا گیا اس کے بعد اس کا بھائی ہے وہ اس کا آرڈ نہیں لے رہا اس طرح اس کے پرانے جو انڈیس چیپ تھے حنیب حتمار صاحب وہ خود اس کے مقابلے میں کڑے ہو رہے ہیں حامد کرزئی ایک الگ اس سے ناراض ہیں خلیل ذات جو امریکی خصوصی الچی ہے اس کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کس وجہ سے لڑائی مول لی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے تعلقات خراب کر لی ہیں بلکہ اس نے اپنے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر کو امریکہ بیجا امریکہ میں اس نے جا کے خلیل ذات کے بارے میں یہ کہا ہے خنی کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر نے کہ یہ محب محب نام ہے اس کا اس نے کہا کہ یہ افغانستان کا وائسرائی بننا چاہتا ہے خلیل ذات تو امریکہ نے اس کے بعد اس کو سمن کیا اور پھر اس کو امریکہ آنے پر بھی بابندی لے گئی اور وہ جس میٹنگ میں بیٹھے گا افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر دیویل واک آؤٹ ریسنٹلی یسٹڈے امریکن کے ساتھ افغان پیلس میں میٹنگ تھی تو ہم یہ کہیں کہ اشرف غنی صاحب اور افغان حکومت دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں نہیں الگ چیزیں نہیں ہو گئی یہ ایک ہی چیز ہے لیکن افغان حکومت اشرف غنی کی ریش پولیسیز کی وجہ سے وہ آئیسولیٹ ہو گئی ہے سارے اگر اس کرٹیسزم کی بات کریں آپ جو بتا رہے ہیں کہ درندرونی جتنے بھی اختلافات آ گئے ہیں توڑ موڑ جس کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرٹیسزم آیا ہے وہ صرف اشرف غنی کی طرف سے آیا ہے امران خان کی سٹیٹمنٹ نہیں ایک کرٹیسزم آکروس دو بورڈ آیا ہے سب پاکستان میں بھی اس بات کو اگر ہم صرف افغانستان کی سپسکلی بات کریں افغانستان میں آکروس دو بورڈ حمد کرزے نے کرٹیسز کیا ہے کہ اس طرح سب نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سب نے کوئی ڈائسنٹ بھی آیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی جس طرح کہ ہوتی ہے ایک ساری لیکشن میں لیکن افغانستان کا اپنا سسٹم ہے امران خان مجھے پتا ہے امران خان کو بہت ساری چیزوں کا پتا ہے جو ہمیں اور آپ کو نہیں پتا جو کامنرز کو جو ہم جیسے صاحبیوں کو نہیں پتا تو نوئنگ ٹنگز ڈسنٹ مین یو سپیل ڈے بینز آپ کو پتا ہے کہ کوئی وہاں سیٹ اپ آ رہی ہے کیونکہ ڈائلاؤگ جارہ ہے پاکستان نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ساری دنیا مطارف ہے روس، امریکہ، یورپی یونین سب اس کی تعریب کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا جو پیس ریکنسیلیشن ہوئی ہے افغانستان میں تالیبان اور امریکہ کے درمیان جو ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے بہت کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے لیکن اس طرح کے بیانات جو ہے وہ it supports the narrative of غنی not the narrative of Pakistan friends کیونکہ غنی یہی کہہ رہے کہ جب تک پیس ٹاکس ہمارے سے نہیں ہوں گے امریکہ سے ہوں گے تو یہ تو مطلب پر افغانستان تو آپ ہی مانتے ہیں کہ at this point this statement wasn't needed جو جو ان کی طرف گورن کی طرف سے جو ایک بیان آیا کہ نہیں it was misinterpreted آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح بیان ہے میرے خیال میں it was damage control یہ damage control تھا اس طرح سے کوئی negative impact نہ آئے کیونکہ جو پیس پروسس چل رہی ہے پاکستان نے اس میں کپی کردار آدھا کہ foreign office نے یہ statement دیا damage control کے لیے کچھ حد تک میں امران خان کی بات سے اتفاق بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا خیال ہے لیکن وہ hit up state ہے اگر میں یہ بات کہوں کوئی اور کہیں اس پر مزید بات کریں گے ایک سجیشن بن جاتی ہے لیکن اگر یہ بات کریں گے تو it's an opinion it's an opinion was uncalled for ایک چھوٹی سی break پہ جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں call پہ join کیا ہے رستم شاہ محمد صاحب نے جو کہ former ambassador to afghanistan رہے میں بہت شکریہ رستم صاحب for joining us on call آیاز خان صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا this statement by عمران خان at this point wasn't needed اگر طالبان کی بات کی جائے افغانستان میں تو they seem to be a winning party اتنا criticism آنا لیکن اگر طالبان کی specifically بات کی جائے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ interim government آئے criticism کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ظلم خلیل ذات کی طرف سے بھی criticism آیا ہے statement پہ دیکھیں میں سمجھوں کہ یہ statement نہیں دینا چاہیے تھا اس ماحول میں اور ایسے وقت میں اگر یہ statement پارم منسٹر دیتے یا کوئی اور پاکستانی official دیتے تو وہ بات سمجھ میں آثر کی تھی اور وہ acceptable بھی ہوتی لیکن ایک head of government کی طرف سے ایسا statement آنا جس پہ پہلے سے مختلف پارٹیز کو اعتماد میں نہیں دیا گیا ہو اور ابھی پاکستان کی position بھی بہت سے معاملے میں پہ واضح نہیں ہے مثلا interim government اس کی کم position کیا ہوگی leadership کون کرے گا mandate کیا ہوگا duration کیا ہوگا ابھی یہ بات ہے یہ تو دور کی بات ہیں اس پہ settlement ابھی نہیں ہوا کوئی agreement نہیں ہوا کوئی convergence of perception established نہیں ہوا تو اس سے پہلے یہ بیان دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں تھا جی آیاس صاحب آپ کچھ add کرنا چاہیں گے اس میں پھلکل میں اتفاق کرتا ہوں برکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ head of state کے لیے اگر میں ایک بات کروں آپ کریں رستم شاہ صاحب کریں سب کریں تو ایک suggestion ہے افغانستان کے لیے کہ اگر یہ ہو جائے وہ لیکن head of state کے لیے یہ بات کرنا میں کنٹریبیوٹ کے اس میں یہ پانی پیرنے کے برابر ہیں دیکھیں جب جہاں پانستان کی بات ہوتی وہاں پاکستان حاضر رول ٹو پرے طالبان ٹاکس کروانا پھر پریزن بیٹر میں طالبان نہیں آپ کے صدیقی کنال لیکن یہ بات طالبان تو پھر اب جا کے اتنا چبنا یہ بات طالبان بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کیونکہ they also want to stay کیونکہ طالبان پر بھی ایک سٹیگمہ ہے کہ they are supported by پاکستان تو اگر وہ اس طرح طالبان will also stay away from these kind of talks کیونکہ وہ تو یہ پورٹ رہے کر رہے ہیں کہ we are independent people ہم آزاد افغانستان کے لوگ ہیں ہم کسی پاکستانی حکومت کے یا ہندوستان کے ایران کے یا روس کے ایمان پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم طالبان سے کوئی ابھی statement کچھ بھی ہم لوگ ریسپانس نہیں بالکل کیونکہ اس کے اگنس جاتا ہے بالکل وہ ایکسپیکٹ بالکل نہ کری کیونکہ وہ ان کی اگنس جائے گا کیونکہ افغانستان میں جو statement کے بعد جو feeling آئی ہے وہ مطلب اور جو پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو جیسے رستم شام و مند نے بہت سارے لوگ جن کو حالات کا پتہ ہے اور جو جانتے ہیں کہ اس وقت ماحول کیا ہے افغانستان میں انٹرنیشنلی افغانستان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے یہ جو timing at this point of time یہ statement بالکل رستم شاہ صاحب نے سیکھ کہ ابھی تو بہت ساری چیز ہی کلیر ہی نہیں ہے ابھی تو کے ساتھ بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ قبل از وقت ہے میرے خیال میں امران خان کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ وہ پیپٹین اپریل کو بیٹیں گے دوہا میں افغان آپس میں اور کچھ نکچ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے افغان کرے دیکھو ٹو رونگ ٹھنگ 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 اگر افغانستان نے کوئی سٹیٹمنٹ دے وہ اکسر دیتے رہتے ہیں وہ پہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں فوراں ہمارے ملک کی بیشارہ کرتے ہیں ہمارے اجنسیوں کی بیشارہ کرتے ہیں مطلب وہ وہ پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیں ریسورسز اور اس کی پاور بہت لیمیٹیڈ ہے ان کی مجبوریہ ہیں وہ بہت سارے اناثر پہ تو اس وجہ سے پاکستان نے گزشتہ دس سالوں سے بہت سارے اگر دس سال سے آپ ان کے بیانات کو اگنور کرتے آ رہے ہو تو ابھی جو ریکنسیلییشن کا ٹائم ہے ابھی کیوں اس طرح کے بیان دے رستم شاہ صاحب اگر انٹریم گورنمنٹ نہیں بنتی اور افغان حکومت اور طالبان مل بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں انڈیا اور امریکہ کا انٹرسٹ آپ بیلٹ پن روڈ وہ بھی اگر اپن ایسان میں سیبیلٹی آ جائے تو وہ بھی کامیاب ہوگا وہ بھی چائنہ کیلئے ایک بڑا پلیس پرکٹر ہوگا اور امریکہ اس ریجن سے تقریبا تقریبا نکل جائے گا پولیٹکلی اور اکنامی تلی تو یہ تو ان کے خطشات ہیں لیکن ہندوستان کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے افغانستان کے حوالے سے وہ پانچ ماہ بڑا ٹونر ہے دو بلین ڈالر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں افغان اکانمی کو اور افغانستان کے ساتھ ان کے دو ہزار سال پرانے سیویلائیزیشن کانٹیکس ہیں ان کو ہم نے اگنور نہیں کرنا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ افغان سرزمین کو کسی خیمت پر بھی پاکستان کے شلاف اس کی افغان حکومت کو گرنٹی ہمیں دینی ہوگی لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات اس پہ ہوں یہ غلط بات ہے کسی ملک کی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں ہمیں ڈکٹیئر کرتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں ایران کے ساتھ ایسے رکھیں ہم ایک انڈیپینڈن ساور ملک ہیں ڈائی سو سال پرانی کی وہ ہماری مملکت ہے ہمیں اختیار ہے کہ جس کے ساتھ جس قسم کے تعلقات دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں اس نقصان پاکستان کا ہوتا ہے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی علاقے سے ہمیں ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے دیں اگر پاکستان تجارت کرنے دیتا تو انڈیا کا بھی اور افغانستان کا بھی پاکستان پر ڈیپینڈن اور افغانستان کی تجارت تین بینئن ڈالر تک پہنچ گئی تھی چاہ بہار کے بعد چار ملین ڈالر تک گئی ہے اندازہ لگائیں تقریبا تقریبا تجارت ختم ہو گئی ہے یہ پاکستان کی زد کی وجہ سے ہندوستان کے لئے ہندوستان اور افغانستان کو ہمارے رستے میں پاکستان ہمیں کو رستہ نہیں دینا اس سٹیٹمنٹ آت ہو گئی ہے لیکن اب پاکستان یہ جانیں گے آپ سے ہی ایک چھوٹی سی بریک کے بات جی میں کہہ رہی تھی کہ اس ٹیٹمنٹ اب جا چکی ہے پاکستان کا نیکس ٹپ نہیں پاکستان کو اپنے ریلیشن کے ساتھ کرنے ہوں گے دیکھیں آپ اس حکومت کے ساتھ اپنی حکومت کو کمپیر مت کریں پھر وہاں پہ جنگ جاری ہے پھر وہ سارا بیرونی انداز پہ ان کا انحصار ہے ایک ملک ہے جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے نائن پی ست لوگ پوچ کو چھول کے باغ رہے ہیں ایسی صورت میں آپ تحمل سے کام لے آپ ایک بڑا ملک ہیں آپ کیا ان ستیبیلیٹی ہے تو آپ آگے بڑھ چیزوں کا ادراک کر کے تعلقات کو بنائیں اگر ہم تالیبان ٹاکس بات کرے ہیں تو آپ لگتے ہیں کہ کہیں اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا میرے خیال میں تالیبان بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو اور اس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ تو ہے کیونکہ افغان سرزمین جو استعمال ہو رہے تو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے یہ ہی ہمارا نیریٹیو ہے کہ افغانستان میں انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہمارے ملک میں جو تباہی آئی وہاں پہ افغانستان میں انڈیا انٹیلیجنس بیٹی ہوئے جو بلوچ وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں یا مطلب جو بھی ہم جو ہمارا موقف تھا یہی تھا طالبان یہ کہہ رہے کہ افغانستان کے سرزمین کسی کے خلاف بے استعمال نہیں ہوگی امریکہ کے پاکستان کے ہندوستان کے کسی پانچوہ صوبہ تصور کرتے ہیں کبھی اس کے لئے سوچتے ہیں کہ طالبان اس کے لئے اچھے ہیں کبھی سوچتے ہیں یہ سسٹم اس کے لئے اچھے ہیں کبھی انٹیرم گورنمنٹ کی بیان آتے ہیں اس طرح سے ہی ہمارے ملک میں جو افغانستان میں جو تباہی آئی ہے وہ ہمارے ملک میں بھی آئی ہے جو گزشتہ دس پندرہ سال گزرے ہیں فارٹا میں خیبر پختون خواہ میں اور پوری پاکستان میں بلوچستان میں تو یہ افغانستان کا ہی جو جنگ تھا اسی کا ایفیکٹ تھا تو اس غلط پالیسی کی وجہ سے لاکو لوگ سفر ہوئے ہیں اور میرے خیال میں اس کو ترک کر کے افغانستان کو افغانیوں کو کرنا چاہیے وہ بلوچستان میں ڈسائیڈ کر لیں جس طرح آیاس صاحب کہہ رہے تھے امریکہ کی اگر بات کی جائے طالبان ٹاکس میں تو انہوں نے ریکویسٹ نہیں رادر التجا کی پاکستان سے طالبان ٹاک میں انڈیا کہاں سٹینڈ کرے گا ان ٹاکس پر آپ کو کیا لگتا وہ انڈیا ہر ارینجمنٹ کو تسلیم کرے گا اور ان کے ساتھ جرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہنستان سٹیبلیٹی بڑھ رہے بہت انسٹیوشن جو ہیں وہ کرو کرنا شروع ہو جائیں اور وہ آزاد کسی بھی ملک کے پریشر سے وہ حکومت آزاد ہو چاہی ایران ہو چاہے پاکستان ہو چاہے چائنہ ہو تو انڈیا ہر اس حکومت کے ساتھ چلے گا اور جو سنٹرل ایشیا کا جو رفتہ ہے جو بہنستان کو سپرنگ بورٹ استعمال کر دی سنٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت بھی کرے گا چائنہ کے ساتھ تجارت کرے گا چائنہ کے ساتھ دیکھیں ہندوستان اور چائنہ کی تجارت کے لیے اور بھی رورس بہت ہیں لیکن ان کی تجارت نائنٹی بلینڈ ڈالر سے تجاوز کر چکی بہت مشکلات ہیں لیکن ہندوستان جو ہے وہ ایک حق تفندانہ پالیسی پرسو کرے گا وہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جسے ان کے ملک کو ویسی نقصان ہو پالیستان میں جو بھی حکومت ہوگی اگر عوام اگر وہ سیبلیٹی لائے اور وہاں پہ انسٹیوشن کو ڈیولپ کرنی کی طرف لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اسی حکومت کے ساتھ چلے گا اور مزید یہ کہ افغانستان کے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے بہترین نے اس کو انڈر افغان حکومت کے امبریلا میں رکھا جائے یا طالبان کے دیکھیں طالبان خود حکومت وہاں پہ سوڈی ایکس کلوشن اف ادر گروپ وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے جو بھی حکومت بنے گی وہ ملٹی ایتنک براڈ بیس ہوگی اس میں طالبان کا کردار ہوگا لیکن حکومت ملٹی ایتنک بھی ہوگی براڈ بیس بھی ہوگی اور وہ سب کو لے تر چلی گی اتنے تجربوں کے بعد اتنی جنگ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ طالبان یہ ضد کریں گے انسرس کریں گے کہ حکومت ان کی ہو اور صرف ان کی ہم خیال لوگ ہو کوئی اور اس میں نہ ہو یہ طالبان کے لئے اچھا نہیں ہوگا افغانستان کے لئے صحیح نہیں ہوگا جی یقینا اس وقت افغانستان کو ستیٹمنٹ سے سب سے سٹیبلیٹی چاہیے جو کہ ان کمی الیکشن جس کا پتہ لگ جائے بہت شکریہ آس خان صاحب جائنگ می دو سٹوڈیو بہت شکریہ رستم شاہ صاحب for joining me on call اگلے پروگرام تک اللہ حافظ